کور پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز دوستو چینی جنگی تیاروں کی لائن آف ایکچور کنٹرول پر گھن گرج سے پورے بھارت میں سناٹا چھا گیا وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا چین نے بڑی تباہی مچا دی بھارتی مگ 29 جنگی تیارہ تباہ بھارتی جنگی پائلٹس بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تباہ ہونے والے بھارتی جنگی تیارے کے پائلٹ پر مزید کیا بھی تھی بھارتی تیارہ کیسے تباہ ہوا کیا بھارتی جنگی تیارے کو چینی فضائے نے مار گرایا اس پر آگے جا کر تفصیلاً بات کی جائے گی ایک اور خبر کے مطابق بدلے کی آگ میں بھڑکتے بھارت نے بارڈر پر جنگی تیاروں جنگی ہیلیکاپٹرز جنگی ٹینکز اور توپ خانے پہنچانے کے بعد لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب فضائی دفاعی نظام بھی نصب کروا دیا ہے جبکہ دوسری جانب چین نے پہلے سے زیادہ تیز اور شدید حملوں کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد نرندر موڈی کی سٹی گم اور بھارت کی تمام مسلح افواج میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ چین نے بھی بھاری ہتھیار اور لڑاکہ تیارے بھارتی سرد پر پہنچا دیئے ہیں ایک اور خبر یہ ہے کہ بھارتی وزیر دفاع راج نات سنگھ ہنگامی بنیادوں پر تین تیس جنگی تیارے خریدنے کے لیے روس پہنچ چکے ہیں یہ جنگی تیارے کون کون سے ہیں کیا یہ جنگی تیارے چینی جنگی تیاروں کا مقابلہ کر پائیں گے کیا بھارت چین پر حملہ کرنے جا رہا ہے بھارت کی جانب سے بارڈر پر فضائی دفاعی سسٹم کو نصب کرنے کے کیا مقاصد ہیں جبکہ چین کی جانب سے مزید تیز اور شدید حملوں کا بیان کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیا بھارت اور چین کے درمیان باقاعدہ ایٹمی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے ان تمام تر معلومات کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ ہر لمحہ بدلتی خطے کی موجودہ صورتحال سے باخبر رہ سکے معزیز دوستو بھارت اور چین کی فضائیہ آمنے سامنے آ چکی ہیں بھارت نے پہل کرتے ہوئے اپنے جنگی تیارے میدان میں اتار دئیے اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا یعنی بھارتی جنگی تیارہ تباہ ہو گیا واضح رہے چین کے ساتھ حالیہ جھڑپ کے دوران بیس بھارتی فوجی حلاق ہونے کے بعد کچھ روز قبل نرندر مودی کی جانب سے بھارتی فضائیہ سمیت تمام مسلح افواج کو ہائی الٹ جاری کیا گیا تھا خاص طور پر بھارتی فضائیہ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے آپریشنل بنیادوں پر جنگی پروازوں کا حکم دیا گیا تھا نرندر مودی کے حکم پر بھارتی فضائیہ نے جنگی تیاروں سے اڑان بھرتے ہوئے جنگ کی رہرسل یعنی جنگی تیاریاں شروع کر دی تھی بھارتی فضائیہ کی جانب سے تیاریاں شروع کرنے کی دیر تھی کہ چین نے بھی اپنے سٹیلت جنگی تیارے لداخ اور وادی گلوان کی فضائوں میں پروان چڑھاتے ہوئے دشمن کو للکار دیا چین کے سٹیلت ٹیکنالوجی سے لیس لڑاکہ تیاروں کو دیکھتے ہی نام نیاد بھارتی فضائیہ کے ہاتھ پاؤں ایسے پھول گئے جیسے انہوں نے پہلے کبھی جنگی تیارے دیکھے ہی نہ ہوں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی پائلٹ سے جنگی تیارہ مک 29 گر کر تباہ ہو گیا جس سے بھارتی فضائیہ کو ایک بڑا اور شدید دھچکہ پہنچا ہے یعنی ایک بات تو تیہ ہے کہ بھارتی جنگی تیارے کو چینی فضائیہ نے نہیں گرایا بلکہ بھارتی تیارہ خود گر کر تباہ ہوا جس سے بھارتی فضائیہ کے ناکارہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس واقعے کے بعد بھارتی فضائیہ کی تیاریوں اور بھارتی جنگی پائلٹس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارت پر ایک مرتبہ پھر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر نرندر مودی کھٹارہ اور تباہ ہال بھارتی فضائیہ کو چین کے مدے مقابل آنے کا حکم جاری نہ کرتے تو این ممکن ہے کہ بھارتی فضائیہ پر ایک اور بدنما داغنا لگتا اور نہ ہی نقصان برداشت کرنا پڑتا تفصیلات کے مطابق انڈین ائر فورس آئی ایم ایف کو ایک اور نقصان اس وقت برداشت کرنا پڑا جب دو بھارتی پائلٹ تیارہ حادثے میں اپنی جان کھو بیٹھے بتایا جا رہا ہے کہ دو سیٹوں پر مشتمل بھارتی مگ ٹوینٹی نائن جنگی تیارہ اڑیسہ کے ظلہ دھنگ کنال میں گر کر تباہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک ٹرینی پائلٹ اور ایک انسٹرکٹر ہلاک ہو گئے تیارے کے گرنے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی اداروں نے دونوں پائلٹس کو قریبی اسپتال پہنچایا قریبی اسپتال پہنچنے پر ایمرجنسی ڈاکٹرز کو پائلٹس کا طبی معاینہ کرنے کے لیے بلایا گیا ڈاکٹروں نے دونوں پائلٹس کا معاینہ کرنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کا جنگی تیارہ براسل بیس میں جی اے ٹی آئی یعنی گورنمنٹ ایوییشن انٹریننگ انسٹیٹیوٹ پر گر کر تباہ ہوا بھارتی میڈیا کے مطابق بتایا گیا کہ پولیس اور امدادی اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد حادثے سے متعلق تمام تر تفصیلات اکٹھی کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق حسب توقع حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی بتائی جائے تیارہ تباہ ہونے کے حوالے سے مقامی پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ انہیں صبح دس بج کر تیس منٹ پر گاؤں کے کچھ لوگوں نے بھارت کے مگ ٹوئنٹی نائن لڑاکہ تیارے کی گر کر تباہ ہونے کی اطلاع دی جس کے بعد پولیس فوراں موقع پر پہنچ گئے واضح رہے کہ اس سے قبل بھی اسی سال فروری میں بھارتی پنجاب میں بھارتی فضائیہ کا ایک جنگی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں ونگ کمانڈر اپنی جان گواں بیٹھے تھے درحقیقت نرندر موڈی نے جنگی تیاروں کی ہنگامی پروازوں سے چین کو ڈرانے کی کوشش کی کیونکہ نرندر موڈی یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ بھارتی فضائیہ چینی فضائیہ کا کسی طور بھی مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ وہی بھارتی فضائیہ ہے جو ستائیس فروری کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں کا مقابلہ بھی نہیں کر پائی تھی لیکن نرندر موڈی نے پھر بھی چین کے خلاف خطرناک چال چل کر خطرہ مول لیا یوں موڈی کی یہ چال خود پر بھاری پڑ گی اور نرندر موڈی اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس کر رہ گیا جس کا خمیازہ نرندر موڈی سمیت پورے بھارت اور بھارتی فضائیہ کو نہ صرف جنگی تیارے کی تباہی کی صورت میں اٹھانا پڑا بلکہ جنگی تیارے میں موجود دونوں لڑاکہ پائلٹس بھی اپنی قیمتی جان گما گیٹھے ناجنگرامی بھارتی نیوز ایجنسی اور نیوز ویب سائٹ دی پرنٹ کی مطابق آپاچی نامی جنگی ہیلیکاپٹرز کو زمینی فوج کی مدد کرنے اور فضائی سہولت فراہم کرنے کے لیے وادی میں پہنچا دیا ہے جبکہ چینوکس نامی جنگی ہیلیکاپٹرز کو لداخ اور گلوان وادی میں تیزی سے جنگی ہتھیاروں کو پہنچانے اور انہیں ڈپلائے کرنے کے لیے پہنچا دیا گیا ہے دفاعی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے جاسوسی کرنے اور موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے سرویلنس ائر کرافٹ کو بھی ایلو سی پر بھیجا گیا ہے اس کے علاوہ منٹوں میں جوابی کاروائی کرنے کے لیے مہراج ٹو تھاؤزن جنگی تیاروں کو قریبی ائر بیس پر پہنچا دیا گیا ہے واضح رہے کہ مگ ٹوئنٹی نائن جنگی تیاروں کی طرح مہراج تیارے بھی انتہائی پرانے اور کھٹارا ہیں جو کسی طرح بھی چینی فضائیہ کے جدید جنگی تیاروں کے مدے مقابل آنے کے قابل نہیں ہیں یعنی موجودہ صورتحال کے طابق بھارت بارڈر پر جتنے مرضی جنگی ہتھیار جمع کر لے بھارت چین سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بھارتی میڈیا بھارتی فورسز اور دفاعی تجزیہ نگاروں کے اہم ترین ذرائع بارہ مرتبہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم چین سے ہر لحاظ سے ہر میدان میں بہت پیچھے ہیں لہذا ہم چین سے جنگ چھیڑ کر کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے کیونکہ بھارتی فضائیہ کے پاس تو لڑنے کے لیے جنگی تیارے تک موجود نہیں ہیں اور جو ہیں وہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ لوگوں کو یاد دلواتا چلوں کہ یہی صورتحال اس وقت بھی تھی جب بھارت پاکستان کے ساتھ چھڑخانی کر رہا تھا تب بھی بھارتی فضائیہ کے سابقہ اور موجودہ آفیسز نے نرندر مودی کے موں پر تمانچہ مارتے ہوئے کہا تھا کہ اتنی کھٹارہ اور ناکارہ کار میں بھی کوئی نہ بیٹھے جتنے کھٹارہ اور ناکارہ تیاروں میں بھارتی پائلٹس اپنی جان ہتھیری پر رکھ کر پرواز بھرتے ہیں اگر نرندر مودی جنگ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں نئے اور قابل بھروسہ جنگی تیاریں منگوا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ایمرجنسی صورتحال کو بھامتے ہوئے تین دن کے روسی دورے پر جا چکے ہیں جہاں پر بھارتی وزیر دفاع روس سے ہنگامی بنیادوں پر تین تیس لڑاکہ تیاریں خریدنے اور چین کے ساتھ جاری سردی کشیدگی کو ختم کرنے کی گھر سے گئے ہیں لیکن یہ بات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھارت جو لڑاکہ تیاریں خریدنے جا رہا ہے وہ مگ ٹوینٹی نائن اور سو تھلٹی ہیں واضح ہے یہ وہی تیاریں ہیں جن سے بھارتی فضائیہ پہلے ہی بھری پڑی ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکی دفاعی ادارے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت چین کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی غلط لڑاکہ تیاروں کا انتخاب کر رہا ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ روس چین کا گہرا دوست ہے اس لیے روس قطعی طور پر بھارت کو امرجنسی صورتحال میں تیس جنگی تیاریں نہیں دے گا کیونکہ روس کبھی بھی چین کے خلاف نہیں جانا چاہے گا فرض کریں بھارت کو اگر یہ جنگی تیاریں مل بھی جائیں تو چائنہ کو بھارت کی جانب سے کوئی خطرہ لاک نہیں کیونکہ انہی جنگی تیاروں کو ستائیس فیوری کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ذریعے زمین بوس کر دیا تھا جب چین کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں سے بھی زیادہ جدید اور خطرناک جنگی تیاریں موجود ہیں جن میں سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس جنگی تیاریں بھی شامل ہیں تفصیلات کی مطابق بھارت کی جانب سے کیے جانے والے جنگی اقدامات کو دیکھتے ہوئے چین نے بھی بھاری اتھیار اور لڑاکہ تیاریں بھارتی سرد پر پہنچا دیا ہے ایک رپورٹ کی مطابق چینی فضائیہ نے لڑاکہ کے قریب اپنے ائر بیس میں توسیق کرتے ہوئے لڑاکہ تیاریں پہنچا دی اس خبر کی سچائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ روز چین کے سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس جنگی تیاروں کو وادی کے قریب پرواز بھرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہیں جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان محدود پہمانے پر ایٹمی جنگ بھی چھٹ سکتی ہے کیونکہ چین نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیز اور شدید حملوں کا بیان جاری کر دیا ہے جس کے بعد تمام بھارتی افواج پر کپ کپ ہی تاری ہو چکی ہے جس کے بعد تمام بھارت کے لیے